تھا ہے ایک ضعیفہ تھی کی جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشن جھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی محمد خیلات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے پیمانے کی اتامیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلامت کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلامت کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی وہ گل کے پاؤ پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رہتی سنتی ہوں وہ کم ہے یہ محمد ہے کوئی ہاشن ہرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی حقیق کو نہ لے پھر کوئی نہ بھسکا جگر جھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے انہیں سجدے سے اور وہ اب انہیں گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب ہو بھول بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے ہو بھول سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرض تقریب اس نے سوچ لیے خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں بھی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنے ایک گھتری لی نکل کے گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچ تھی تھی اب کوئی مستور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی کہ ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمتی عالم چلو میں آپ تو شمسوں کمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یکا یک سامنے سے چھاند تھی سورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے تو تو چل گھتری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پہمبر کی گھرز گھتری کو لے کر مندلے مفسود پر آئی کہا دن سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنہ ہو گئی پونڈی محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری کوئی اگر اور خدمت ہے تو وہ بھی میں کروں کروں ری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے چانے یہ تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا تہروں چھلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا ذرا کر کر چھلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لئے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاں شمینہ مولک بھالے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے تاہیم ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے دل میں الفا موک رہتا ہے جو سنتا ہے کلامت کا وہ سسکا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نامت کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلامت کا نبی بڑیا کے دل میں لور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے رہے جو نصیحت کرنے والے تھے زیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں میں کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور میں رسول اسکا ہوں کہا گردن چھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں ماسوم دنیا میں میرا دشمن بس مانا ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس کے آنکھوں سے آسل ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دن پر لگی کاری زیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں جیسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے طلبا ہوا بھرحال برب کے جو خضلے انتے باری زیفہ کی زبا سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ